مرمان رحیم السلام علیکم ہم آگئے ہیں لہور زو اندر جا کے آپ لوگوں سے ملیں گے ٹکٹ مل گئی ہے ٹکٹ اتنی سی رہ گئی ہے یہ دیکھیں یہ لہور زو اور یہ چیزیں لکھی ہوئی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سائٹ سب سے پہلے ویرٹ منکی ہے اور ویرٹ منکی یہ ہے یہ نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چل کے آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے کھلنے وغیرہ کے لئے بھی کافی چیزیں نہیں ہیں موسم کافی زیادہ اچھا ہے میں نے سوچا کہ آج ہم زو آ جاتے ہیں موسم آج کافی کمال کا موسم تھا یہ ویرٹ منکی بندر کو دیکھنے کو فائدہ نہیں ہے اس کی ریشٹ جو لکھی ہوئے وہ یہ لکھی ہوئے جو اس کے بارے میں چیزیں ہیں اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں تو آج چھٹی تھی اور اتنا راش بھی نہیں ہے یہاں پر لیکن جب راش ہوتا ہے تو لوگ یہاں پر نہ گند وغیرہ بوزار ڈال دیتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے ایک تو یہ محول کو بھی علودہ کرتی ہے اور اوپر سے یہ جانوروں کے صحر کے لئے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہیں حام فل ہے بہت یہ دیکھیں سوان ہے یہ یہ آپ کو نظر آری ہوگی بہت زیادہ قید کی ہیں جانور سارے یہ آبشار بھی بنائی ہوئے چھوٹی سی اور یہ آبشار یہ آبشار بنی ہوئی ہے آبشار نے خلاف سے چیز بھی بنی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ گند وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یہ کتنا اچھا گرینیش بھی ہوئی ہے لیکن جب ہم اس یہاں پر آکر کو علودہ کرتے ہیں تو ایک این پھنگنے سے کیا ہوتا ہے ایک این پھنگنے سے کیوں سے یہ سارا کوزو علودہ ہو جائے گا یہ کہتے کہتے ہیں ہم سارے جگہ علودہ کر دیتے ہیں تو یہ گرینیش ہے اور ہمیں گرینیش کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے اٹموسفیر کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں لائن نظر آیا اور بیٹھا ہو ہے ابھی اور یہ ایفریکن وائٹ لائن ہے کافی در بھی لگ رہا ہے اس سے جنگل کا بادشاہ کید ہوا ہے تو دیکھیں کتنا اداس لگ رہا ہے وہ میں یہاں پر ہمیں مور بکرہ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں چکور چکور پاکستان کا قومی پرندہ اور یہ مور ہی مور ہے یہاں پر اور کبوتر بھی ہیں تو یہاں کے سب سے اچھی بات یہ ہے یہ حمود الرحمان فاؤنڈیشن پروجیکٹ اون ہیبیٹیٹ انریچمنٹ ان کولابریشن وید لاہور زو تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ان پرندوں کے ہیبیٹیٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے اور ان کو ایکسٹینٹ ہونے سے بچایا جائے گا اگر ہوپس ہو کہ یہ بات جو لکھی ہے اور ان کی ایکسٹینٹ نہ ہو کیونکہ کافی خوبصورت پرندیں ہیں ان کا بھی ہمارے ہمارے محول میں ایکسٹم میں بہت رول ہوتا ہے تو ان کو ایکسٹینٹ نہیں ہونا چاہیے یہ کافی خوبصورت جاندار ہیں کافی خوبصورت پرندیں ہیں تو یہاں کی یہ بات سب سے اچھی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بات سچ ہوگی یہ شتر مر گئے یہاں پہ اور یہ کس کی آواز آ رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا اور یہ شتر مرک دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ زیبرا ایسے مجھے یہاں پہ آکر اتنا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ پاکستان کا جو زو ہے لاہور کا بیسکلی جو زو ہے وہ اتنا اچھا بنا نہیں ہوا اینیمالز بھی اس طرح سے نہیں رکھے گئے ان کی چیزوں کو اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا خیال رکھنا چاہے لیکن خیال رکھا نہیں جا رہا زیبرا کے آپ حالہ دیکھیں بجارہ تھک چکا رہا ہے یہاں پر اس کا نام لکھا ہے ایمو اور یہ کافی فیسٹ آنیمال لگ رہا مجھے اور اس کی آپ لیند کا اندازہ لگائیں اب یہ میرے خیال سے چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ گردن اوپر کرے گا تو آپ نے اس کی لیند کا اندازہ بگانا ہے وہ کتنی لیند ہو گئے اس کی تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جراف اور یہ آئی ٹھنک یہ وہ ہے کیکٹس اور یہ جراف چالیں نہیں رہے دیکھا جیسی میں نے کہا چالیں لگے یہ یہاں پر یہ مخلن شیو اور اس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کو ہم نے ہاتھ ٹچ لگ کیا تو اس نے کچھ کیا بھی نہیں مخلن شیپ ہے یہ اور وہ مجھے لگ رہے جیسے مارخور رہا ہے مجھے ہو نہیں سکتا مجھے مید نہیں اتنی کہ وہ مارخور ہو لیکن کلیر نہیں نظر آ رہا پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آ رہا کلیر کیمرا صرف جالی کو فوکس کر رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے تو امیر ہو لیکن مجھے لگ نہیں رہا وہ لگ نہیں رہا لگ نہیں رہا کہ وہ مارخور ہوگا مفلن شیپ ہی ہے وہ بھی تو یاد کتنی تندرست لگ رہی ہے وہ شیپ یہاں پر مجھے ایک ہی ہے کہ جو صحیح ہے وہ یہ ہی لگا ہے جس سٹائل سے وہ کھڑا ہے لگ رہا ہے کہ تندرست ہے وہ ہی لگ رہا ہے اور یہ ہی لگا ہے باقی کوئی تندرست نہیں ہے یہاں پر اگزیکلی لائک تس اور گائز یہ دیکھیں ریچ ہم ریچ ہیں اور یہ ریچ ہے ہم بھی ریچ ہیں یہ بھی ریچ ہم آ رائے سی اے یہ بتا نہیں آ رائے آ رائے ڈبل ای سی اے مزار کروں بائی ساب ریچ ہیں ریچ ہیں سوڑی یہ دیکھیں ریچ اور گائز یہ ہے ولف بھیڑیا سب کو پیٹ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کو پیٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ ایسا جانور ہے بھیڑیا ولف ارترول میں اس کے بارے میں کافی باتیں کی جاتی تھیں وہ کافی انسپائر تھے اس جانور سے اور گائز یہ ہے نیل گائے گائے نہیں نیل گائے یہ نیل گائے اور یہ یہ نیل گائے ہیں اور اس کے ساتھ ہے یہ اڑیال اور گائز یہ ہے افریقی لائن یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی سست سست لگ رہا ہے آپ اس کی آنکھوں سے دیکھیں تو اگر امری تو کافی یعنی کہ اداس لگ رہا ہے اور سست بھی لگ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے سستی کی بات ہے لیکن یہاں سے جنگلہ توڑا گیا یہ یہ ہو سکتا ہے یہ اسی نے توڑا ہو اور گائز یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لاما اور گائز لاما میں نے جو دیکھا گیا وہ کافی یعنی کہ شانت نہیں ہوتا یہ کافی بھاگنے والا ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی سست ہے اسی کیا وجوہ آتا ہے یہ انتظامیہ بہت ناقص ہے شیعہ نے رکھا جا رہا جانوروں کا اور گائز یہ دیکھیں بائی ٹائگر یہ یہ جنگلی جانور ہے سہی گائز یہاں پہ یہ ہے یہ ببر شیر نوٹ شیر یہ ہے ببر شیر اور اس کو میں دکھانا ہی کوش کروں آپ کو اور لائن یار فور ایکس زوم کر کے آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں ببر شیر یہ واپس کیوں جا رہا ہے واپس جا رہا ہے یہ دیکھیں ببر شیر لائن یہ سمبہ لگ رہا ہے بالکل سمبہ لگ رہا ہے اب چلا گیا ہے اور گائز یہ دیکھیں شیر یہ مرجھایا ہوا شیر ہے یہ ڈر ہے کیونکہ اس کو قید نہیں کرنا چاہیے اپنے اصلی ہیبیٹ ایٹ میں ہونا تو یہ کمال کر دے گائز یہ مجھے یہاں کا سب سے زیادہ ایکٹیو لگا ہے یہ ہرن تو آج کام اپنا بلوگ یہی پر انڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک سبسکرائب اور کرسٹ بیل آئیکن ہمارا بلوگ کمال جا가는 یہ ہمارا بلوگ ہمارا بلوگ یاستkle بپر ذکر